موسیقی اسلام علیکم بلکم ٹو لٹس کوک ٹوگیتھر قڑیوں میں آج میں نے دال بنانی ہے اور یہ چاروں دالیں میں نے لیا ہے مکس ان کو میں نے ایک کپ لیا ہے ٹوٹل پھر میں نے سمال اونین لے لیا ہے اور تقریبا فور سپونز آف آئل لیا ہے اور اس کے اندر میں آنین کو ہلکا سا براؤن کر لوں گی کیونکہ میں واقعی چیزیں دیکھ رہی تھی تو وہ زیادہ ہی براؤن ہوگی لیکن اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی گرلک اینڈ جنجر ہیف سپون گرلک ہیف سپون میں نے جنجر کیلئے لیا ہے پیسٹ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اور اس کو میں تھوڑا سپون لوں گی اس کے اندر میں نے پانی ایڈ کر کے اس کو میں نے ہلکا سارا ایک منٹ بھی نہیں میں نے اتنا بھی نہیں بھونا اس کے بعد میں نے سالٹ لے لینا ہے ریڈ چلی پاورڈر لینا ہے یہ ساری چیزیں جو آپ کے پاس گھر پر موجود ہوتی ہیں آپ یہ ڈال لیں ہم مرچیں بہت کم کھاتے ہیں اس لئے میں بہت تھوڑی ہی ایڈ کرتی ہوں ہمیشہ اور تھوڑی سے میں نے ہلتی ڈال لیا ہے کیونکہ آپ نے جانتی ڈال لینا ہے اس حساب سے اپنے مسالے ایڈ کرنے ہیں اس کے اندر میں نے گرم سالہ پاورڈر لینا ہے گرم سالہ پاورڈر لینا ہے اور تھوڑی سے میں اس کے اندر ڈال دوں گی کالی مرچیں اور دیکھیں اب میں نے اس کے اندر مسالے میں ڈال دیا ہے جو گرم سالہ اور اس کو میں نے ہلکا سا مکسک کیا اور پھر میں نے ڈال ڈال دیا ہے یہ میں نے بھگو کے رکھی تھی تقریباً 30 منٹس تو یہ کافی پھول کی ہے اب اس کو میں نے بھوننا ہے میں نے اس کے اندر فوراں سے پانی نہیں ڈال دینا یہ اس بار میں اس کو بھون کے پکا رہی ہوں پہلے تو میں بوائل کر کے اور پھر تڑکا لکھاتی ہوں اس بار میں نے کہا نہیں ڈیفرنٹ بناتی ہوں شیئر کرنے والے تھی کہ آج میں نے تھوڑی سی ڈیفرنٹ کی آپ اس کے اندر چاہیں تو ٹماٹر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے دھنیا کاٹ کے رکھا ہوا تھا اور پھر اس کو میں نے اس ڈیپے میں ڈال کے جو ساتھ ہی پڑھا ہوا ہے فریز کر دیا تھا اب میں نے اس کو دھنیا کو بھی اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ کر دیا تو یہ بڑا ایزی رہتا ہے اگر آپ دھنیا کاٹ کے فریز کر لیں ڈیپے میں ڈال لیں تو وہ فریشی رہتا ہے ٹھیک رہتا بلکل کیونکہ ایک دم جلدی میں ہوں تو آپ کو کٹکٹا یا دھلا دھلا یا دھنیا مل جاتا ہے فوراں سے پکٹ کے ڈال سکتے ہیں آپ میں نے وہ بھی دھنیا بھی ڈال دیا ہے اور اب دیکھیں میری دال بلکل ریڈی ہے میں نے ڈی شوٹ بھی کر لی ہے دیکھیں میں کتنی جلدی جلدی کرتی ہوں سارے کا اپنا بہت خیال رکھیں خدا حافظ موسیقی